اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور یہاں سے ہم لوگوں نے جو اس طرح کی پالیسیز تیس سال اگوانیوں کو پالا پوسہ بڑا کیا اور پھر ہم کہتے ہیں جاؤ دبا ہو جاؤ تو ظاہر ہے باپ اگر بچے کو پال پوس کے گھر سے باہر لات مار کے پھینک دیتا ہے اور پڑوسی آپ کے باپ کا دشمن ہوتا ہے اور بچے کو پڑوسی اگر پناہ دے دیتا ہے تو بچہ تو پھر پڑوسی کی زبان بولے گا یہی کچھ علطاف حسین کے کیس میں ہوا مسئلہ علطاف حسین کا نہیں ہے کیسے ہم نے اگوانیوں کو متنفر کیا کافی حد تک تو اس طرح کی کوئی سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اگوانی سٹیڈنٹس کو پڑھا لیں ایک تو ان کی ریشو زیادہ کی جائے پنجاب کی خاص کر زیادہ یونیورسٹی زیادہ ہیں اسلامباد میں ان پنجاب میں یہاں پر ان کا کوٹا رکھا جائے ایران کے اگوانستان کے دیگر مسلم ممالک کے بھی ہونے چاہیے لیکن ان دو ممالک کے ضروری ہیں ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھی ہیں مسلم کنٹریز بھی ہیں اور ہمارا آپس میں ریلیشن سے بہت سرونگ ہونا چاہیے انڈیا پروپر برین واشنگ کر کے ان کو انٹی پاکستان میس یوز کرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان اگوانستان کے میچ میں جتنی نفرت اور شرنگیزی پھیلی اتنا تو کبھی پاکستان انڈیا کے میچ میں بھی نہیں ہوا تھا ماضی میں لہٰذا اس کو پوزیٹیبلی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پاکستان اگوانستان کے ریلیشنز کو بہتر کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کی اچھی تربیت کر کے جس طرح سبا ان کی تربیت کی گئی حماد صافی کی گئی اس طریقے سے ان بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے اور ایک بڑا پوزیٹیف ایمج پاکستان کا پورٹری کیا جا سکتے ہیں دونوں ممالک میں بلکہ میں تو گورنمنٹ اور پاکستان کو یہ بھی ریکمینٹ کروں گا کہ پاکستان سے کچھ وفود بھیجے جائیں اگوانستان اور اگوانستان کے سٹوڈن لیڈرز کے یا یوت ایکٹیویسٹ کے یا ینگ پولیٹیشنز کے ریلیگیشنز کو پاکستان میں ویلکم کیا جائے اور ثقافتی اعتبار سے اس کے علاوہ ریلیجیس پوائنٹ اویز سے ہمارا آپس میں ڈسکشنز ہوں کس طریقے سے ہم میڈل ایسٹ میں مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں جو اس وقت ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ ایکنومکلی سٹرانگ رہ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم ملشی پوائنٹ ہوں بھی سے سٹرانگ ہو کے جس طریقے سے نیٹو بنی بظاہر تو وہ تہشتگہتی کے خلاف اور اپنے ویسٹرڈ انٹریسٹ کے لیے کان کرنے لیکن ایکچولی تو دیر دوئنگ ایبیرٹنگ ایکچولی اگینس اسلام تو ہم لوگ کیا کو رول پلے کر سکتے ہیں ان کے کاؤنٹر کرنے میں اسلامی ملشی الائنس بنا لیکن اس کا کیا کردار رہا ہے یہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں کوئی کردار نہیں رہا ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں ایک سٹرانگ ملشی الائنس بنانے میں یا جو الائنس بنا ہوئے اس کو پریکٹیکلی کس طریقے سے کشمیر برما فلسطین کے لیے ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے سکولیشپ دیں ان بچوں کو مقبوضہ کشمیر کا کوٹہ رکھنا چاہیے ہر سکول کالج اور یونیورسٹی میں سرکاری سطح پر ان کو سیکیورٹی کلیرنس کر کے ان کی اور انہیں بلائیں یہاں پر ان کو کوٹہ دیں اٹلیسٹ آپ کے پاس اچھے ریپریزنٹیٹیوز ہونے چاہیے پوری مقبوضہ کشمیر سے جو کہ ایک اچھا ایمیج پاکستان کا لے کے جائے جن کو اندازہ ہو کہ اگوانی اور ایرانی کوئی اچھا ایمیج لے کے جائیں کہ پاکستان جو کہ ہمیں میڈیا پر دکھا گیا تھا یا جو کچھ ہمیں انڈیا بتا رہا ہے یہ پاکستان بڑا اور پاکستان درد رکھتا ہے امت کا تو یہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگوں کا ملنا جننا زیادہ ہوگا بلوچستان میں جب میں گیا دوہزار پندرہ میں دس سال کے بعد پہلے دوہزار چار پانچ چھے کے کچھ عرصہ میں پڑا دو دھائی سال اگرزار اکیڈمی کوئیٹا میں آئیس ٹو ینگ بھی نہیں آئیس ٹو سمال آئیس ٹو چائل پانچ وی چھٹی کھاس میں میں ہوتا تھا تو اس وقت حالات بہت خراب تھے بکٹی آپریشن ہوگا اس کے بعد تو کئی عرصہ چھوڑا ہے کہ کئی شہروں میں نہیں بھی منائی گئے جنرل لاسل جنجوگا اور جنرل آمیر ریاض جب کور کمانڈر رہے تو حالات بہت بہتر ہو گئے اور اس کا کریڈٹ میں نے اس لیے دیتا ہوں کیونکہ جو ایک سیول ملٹری گیپ تھا وہ ختم ہوا تھا اور سیول ملٹری گیپ جب ختم ہوتا ہے تو میس انڈرسٹینڈنگز ختم ہوتی ہیں جب جب ایک ڈسٹنس رہا جب جب گیپ رہا تب تب آؤٹ اوف نو ویر میس انڈرسٹینڈنگز جنریٹ کرنا شروع کی لہٰذا ایسی طریقے سے ہماری میس انڈرسٹینڈنگز اپنے نیبلنگ مسلم کنٹریز سے تب ہی میس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو سکتی ہیں جب ہمارا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ جو گیپ ہے یہ جو لیک آف کمیونکیشن ہے یہ ختم کیا جا سکے اللہ اسلام ورحمتی عزیز پاکستان کا ہمی اور ناصر پاکستان ہمیشہ زندہ بات